بہو بھاشتہ وہ مستقبل کی باتیں بتائیں گے و یک صورت زنہ زنہ کی کسرت ہوگی ہو ہی گئی ہے زنہ کی اسباب اتنے پیدا ہو چکے ہیں کہ جس کی اوپر ہم جتنا بھی ماتم کریں کمیں دس دسو بارہ بارہ سال کی لڑکیاں موبائل استعمال کر رہی ہیں اب تو آن لائن پڑھائی کے نام پر بڑی آسانی سے ان کے ماباب بھی دے دیتے ہیں موبائل کا استعمال وہ ہے اس ایک سال کے لوگ ڈاؤن میں اتنا سیکھ گئی ہیں اتنا سیکھ گئی ہیں کہ ان کو جو جیو کی طرف سے اور ڈیلٹیل کی طرف سے ملنے والی ایک جی بھی ڈیر جی بھی ان کو پورے دن استعمال کرنا ہے پھر رات کی تاریخی اور اندھیرے میں ماباب جب سو جاتے ہیں تب آپ کی بیٹی پڑھنے کے بہانے الگ روم میں جاتی ہے اور پھر وہ کیا کیا دیکھا جا رہا ہے وہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج صورتحال ہی ہو چکی ہے کہ مہاراشت کے ناکپور کے اندر باقائدہ یہ میٹنگیں ہو چکی ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو بنایا جائے کولیجز میں آفیسوں میں ویکنسی کے نام پر کتنی جگہ کھا لیے لیڈیز کی اور علق سنکھیا کے لوگوں کے لیے مسلمان بچارے بھرمار لگائے ہوئے فلا کولیج میں ہماری بیٹی کا ایڈمیشن ہو جائے جگہ کھا لیے اور اقلیت کے لیے جگہ کھا لیے اقلیت کے لیے فارم بھرتے لڑکے جا رہے ہیں تو ان کو کہا جا رہا جگہ پھول ہو گئی لڑکییں جا رہی ہیں تو ان کو فورن ایڈمیشن مل رہا ہے پھر جہاں آگ اور پیٹرول ایک جگہ پڑھیں گے ایک جگہ ہوگا ظاہر بات ہے پھر ماں باپ بھی نہیں روک پائیں گے اور کتنی کولڈ میریجی ہو رہی ہیں مہاراش کے اندر آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی بیٹی اٹھارہ سال سے اوپر کی ہو چکی ہے اور کولڈ یہ کہہ کے کر نکاح کر رہا ہے کہ لڑکی کو پوری آزادی اپنا ہم سفر چننے کی میرے بھائیو یہ سب کچھ اسی موبائل کی دین ہے کسی نے زنکاری کے سارے اسباب اور راستے کھول دیئے جو آج ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں دے رکھا ہے یہاں سن سب رہے لیکن کسی ایک کی مجال ایسی نہیں کی سننے کی بات جائے اور اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل چھینے کہ میری بیٹی تمہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے تم تو میرے گھر کی زینت ہو تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو تم کسی اپنی سہلی سے بات کرنا ہے تو میرے موبائل سے بات کر لو لیکن میری بیٹی تم موبائل کیوں رکھو گی تم موبائل کیوں چلا ہو گی آج کسی بات کے اندر اتنی حمد نہیں جو اپنی بیٹی سے یہ کہہ سکے اللہ کے رسول نے بھوش کی باتیں بتا دی اور یہاں تک بتا دیا نساؤن کاسیاتن آریاتن ممیلاتن ومائلات اوہ لوگوں ایک ایسا زمانہ جائے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے عورتیں للکیوں کو کہ تم دیکھو گے کہ وہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی ان کی جسموں پر کپڑے تو ہوں گے آریاتن لیکن کپڑوں پہننے کی باوجود بھی بوننگی ہوں گی کپڑا پہننے کی باوجود بھی بوریاں ہوں گی کپڑا پہننے کی باوجود ان کے جسم نمائی ہوں گے آج کپڑوں کی فٹنگ دیکھ لو اتنے ٹائٹ کپڑے کی کپڑا سن لو میری بہنوں سن لو میری ماں سن لو اور میری قوم کی بیٹیوں پھر سن لو جو لڑکی اتنا ٹائٹ شلوار کمیزی کیوں نہ پہنے ساری کیوں نہ پہنے اتنے ٹائٹ کپڑے پہن لے کہ کپڑا پہننے کے بعد اس عورت یا اس لڑکی کے جسم کا فگر دکھائی دے رہا ہو اس کی باہیں دکھائی دے رہی ہو اس کے شریر کا اس کے جسم کا فگر دکھائی دے رہا ہو کہ یہ اتنے سنٹی میٹر ہوگا یہ اتنے انچ ہوگا یہ ساری چیزیں اگر نمائی ہو رہی ہو تو وہ جسم چاہے کتنا ڈھکا ہوا ہو یہ ننگے میں شمار ہے یا اوریاں میں شمار ہے یہ برہنہ پن میں شمار ہے اللہ کی نبی نے ایسی عورتوں کے لئے قائد کاسیات کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی آریات لیکن ننگی کہلائی جائیں گی دنیا فیشن پرست کہے آج کی میڈیا فیشن کہے تم اس کو یہ کہو کہ آج کل کا فیشن ہے لیکن محمد رسول اللہ کی شریعت میں ان کو ننگا کہا جائے گا وہ آریات ہیں وہ برہنہ ہیں وہ ننگی ہیں مومیلاتن ومائلات لڑکوں سے باتیں کرتی ہوں لڑکوں کی طرف مائل ہوتی ہوں اور لڑکے بھی اب ان کی طرف جھکتے ہوں یعنی ہس ہس کر باتیں کرتی ہوں گفتگو کرتی ہوں اتنا بیک اپ کر کے نکلتے ہوں کہ ان کو دیکھ کر لڑکے فریبتہ ہو جائیں اور یہ بھی ان کی اوپر مائل ہو جائیں جب تم یہ دیکھ لو اپنے زمانے میں اور ایسا ماحول دیکھ لو تو ایسی عورتوں کو دیکھ کر سوچ لینا لا ید خلن الجنہ ایسی عورتیں جنت کی اندر داخل نہ ہوں گی جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی ہمارے عورات کی اوپر ہے اپنی بیٹیوں کو کیسے پہنانا ہے کیسے کپڑے پہنانا ہے کیا پڑھانا ہے کہاں جانا ہے یہاں اچھی بات ہے اللہ کا شکر ہے سنا ہے لڑکیوں کا مدرسہ چل رہا ہے تعلیم نسوہ بہت ضروری ہے عورتوں کی لیکن یاد رکھیے گا میرے بھائیوں مدرسے کے لوگ مدرسے تک ذمہ دار ہیں مدرسے کے بعد جب آپ کی بیٹی آپ کے گھر آئے گی تو آپ ذمہ دار ہیں آپ کو دیکھنا پڑے گا آن لائن پڑھائی محول ہے دیجئے لیکن آپ وہاں بیٹھئے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ اپنی بیوی کو وہاں بٹھائیے کہ میری بچی کے پاس بیٹھے بھائی کو بٹھائیے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کمرے میں بند ہو کر وہ پڑھ رہی ہے آن لائن دو گھنٹے کے بعد پھر پڑھائی ختم پھر ہاں تولہا سا کام کر رہی ہوں اب کیا کام کر رہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بدگمانی کریے سور سردیوں کے دن کا تو لڑکیاں دعا مانگتی ہیں اللہ صاحب کیوں اچھا موقع ہوتا ہے لہاں اندر ڈال ڈال کے بار ساپ چلاتی ہیں کون دیکھ رہا ہے سردی ہے ہماری بیٹی سو رہی ہے پتا چلا کہ اندر موبائل چلا بار ساپ چلا گفتگو چل لئیے ان چیزوں نے دروازے کھو آپ کو معلوم ہے حضرت مریم کی کفالت کر رہتے حضرت زکریہ اور جب مریم کے پاس محراب کے اندر مسجد کے اندر بے موسم پھل آگئے بے موسم پھل کا مطلب سمجھ رہے ہیں سیپ کا موسم نہیں سیپ دیکھا کیلے کا موسم نہیں کیلہ دیکھا کس نے حضرت زکریہ نے سور مریم پڑھئے میرے بھائیو جیسے ہی حضرت زکریہ نے مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے یہ وہی مریم ہے جو اتنی پاک دامن ہے کہ جن کو ان کے کسی شوہر نے کسی مرد نے نہیں چھوا اللہ نے اسی مریم سے غیصہ کو پیدا کیا یہ وہ مریم ہے جن کی پاک دامنی کا اعلان عرش والے نے اللہ نے کیا ہے یہ مریم ہے جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا لیکن ان کے پاس مسجد کے اندر جب بے موسم پھل دیکھے زکریہ نے ان کی سر پرست نے جب بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریہ کو غصہ آیا ان پھلوں کو دیکھ کر مریم کی طرف دیکھا انہا لکے حازام آئے مریم یہ کیا ہے یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آ گیا تربوز کا موسم نہیں تربوز دیکھ رہا خربوزے کا موسم نہیں خربوز خربوزہ دیکھ رہا آم کا موسم نہیں آم دیکھ رہا یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے آہ نیکی پاگ دامن تھی کسی مرد سے اس نے باپ تک نہیں کی تھی کوئی اس کا بوائی فرینڈ نہیں تھا اس لیے دل کی آواز دل سے کہتی ہے آئے زکریہ آئے میرے سر پرست آپ نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے میں آپ کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہوں یہ کسی لڑکے نے نہیں دیا ہے یقین کیجئے آپ کی دی ہوئی تعلیم کا اثر میری اوپر چلا رہے گا یہ کسی بوائی فرینڈ نے نہیں دیا ہے قالت ہم نے اللہ چیخ کر کہتی ہے مریم آئے میرے سر پرست یہ اللہ کی ذرف سے آئے ہیں یہ بے موزم پھل کو یہ فرشتہ لائے آئے ہیں کسی لڑکے کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں جب مریم کی کلاس لی جا سکتی ہے جب اللہ کی اس نیک پندی کی کلاس لی جا سکتی ہے اور اس کا سر پرست بے موزم پھل کے بارے میں مریم سے پھوچھ سکتا ہے تو آپ کو اپنی بیٹیوں پر کیسے بھروسہ ہو گیا ہے کیسے سوال نہیں کرتے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا ہے تو گھر سے گئی تھی تیرے ہاتھ میں رومال نہیں تھا اب یہ رومال تیرے پاس کہاں سے آیا ہے تو گھر سے ایک کتاب لے کے نکلی تھی اب یہ تین کتاب ہے اور کوپی لے کر آئی یہ کہاں سے آئی ہے تیرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا آج دو سو روپے کا بیلنس یہ تیرے موبائل میں کسی آگیا ہے تیرے موبائل میں تیرے گیڈی تیرے اپو کہاں سے کسی کا نمبر نہیں تھا یہ چار پانچ چکوں کی مسمیلے پڑھئے یہ نمبر کس کی ہے تمہیں شرم نہیں آسکتی تم اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہو جب مریم سے سوال کیا جا سکتا ہے وہ مریم جن کو اللہ تعالی نے پاک دامن کہا ہے جس کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا ہے جب اس پاک دامن عورت سے سوال کیا جا سکتا ہے تو ہم اور آپ کون ہیں بیرے بھائیوں اپنی بیٹیوں پر اتنا بھروسہ کیے بیٹھے کرنا پڑے گا حساب لینا پڑے گا ہمیں اپنی بیٹیوں کا حساب اور نہیں لینا پڑے نہیں لیتے ہو گی اور غیر مسلم بچے پیدا کریں اب ان کے پیر سے پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکشمن رام چندر ہنمان یہی سب رکھے جائے انتظار کرو آپ اس وقت بات تو صحیح ہے مولانا لیکن اتنی دیر تک کے لیے صحیح ہے بس اتنی دیر تک کے لیے جتنی دیر کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دیر کے لیے یہاں سے جائیں گے ہستے ہوئے جائیں گے لڑتے ہوئے جائیں گے اپنی سائیکل اور گاڑیاں نکالتے ہوئے یہاں سے ہٹ ہٹ پہلے ہم نکل ہٹ وہی پرانی روش پہ ہم آ جائیں گے اور زیادہ موقع ملا تو روش ہی بدلیں گے نہیں سیلفی لینے کی مولانا صاحب کا فوڈو لے لیں اپنے ساتھ لے لیں ہم اپنے دوستوں کو شیئر کریں گے یہ ثابت کریں گے کہ دیکھو جرجی صاحب سے مل کے آئے ان چیزوں نے آج دین کا شوق نکال دیا ہے جلسوں کو رسم و رواج کا بالک بنا دیا ہے جلسوں میں دینداری آئے تو کہاں سے آئے جلسوں سے عبرتن ملے تو کہاں سے ملے جب جلسوں میں رسم و رواج ہم ہو جائے میرے بھائیوں سیلفی لینے کے چکر میں فوٹو لینے کے چکر میں آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ لال مرے اتنی اجازت لیں یہ شریعت کے اندر یہ ویڈیو بن رہا ہے ایک حد ہے چلیے چینل پر ڈال دیے جائے گا آج جرجی صاحب ہاتھول بنگال میں اتر دین آج پر میں ہیں کل یہ تقلیف پوری دنیا میں پہنچ جائے گی ایک مقصد ہے لیکن آپ کے ساتھ سیلفی کا کیا مقصد ہے آپ کیا کریں گے شریعت ایسی سیلفیوں کو حرام قرار دیتی ہے جو جس کا کوئی بحثت نہ ہو میرے بھائیوں یاد رکھئے میری بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی میری سیلفی لیں اور اس کے باوجود اگر آپ لیتے ہیں تو اس کے گناہگار آپ ہیں ہم نہیں کیونکہ ہم منع کر چکے ہیں رسم و رواد چھوڑیے آئیے کچھ دینی شوق پیدا کریے اپنے اندر دینی شوق دینی شوق پیدا کریے رسم و رواد سے اٹھئے بات آگے نکل گئی تو یہ دو ہی چیزیں ہوئیں آٹھ چیزوں پر چلنا ہے یہ جو بیٹھے ان کی بات صحیح ہے بھائی آپ لوگ تھوڑا سا بیٹھ جائیے یا ادھر ہو جائیے ان کو دیکھنے دیجئے وہ بھی تو بیچارے اتنی دور سے آئے ہیں بس بیٹھیں ٹھیک تو میرے بھائیوں اس کے اندر آٹھ خوبیاں پائی جائیں گی کون کون سی کم بولے گا دوسری مستقبل کی فیوچر کی باتیں بتائے گا تیسری چیز گیانی ہوگا گیانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انپڑا کہا جاتا ہے امی اور مہابارت کہہ رہی ہو گیانی ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انپڑا تھے اس معنی میں کہ آپ کو دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں تھا آپ کا کوئی استاز نہیں تھا جب آپ کو یہ کہا جائے کہ امی تھے تو اس کا دو معنی ہے ایک معنی تو یہ تھا اس کا ایک معنی یہ ہے آپ امی تھے نہیں انپڑا اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کو دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں لیکن انپڑا کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ انپڑا کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انپڑا ہے بچارا جانتا پڑھا نہیں ہے اس کو اس کے ماباں پہ پڑھایا نہیں لیکن وہ جاہل نہیں ہے وہ بہی عقل مندی کی باتیں کرتا ہے شغور کی باتیں کرتا ہے اچھا بزنس بھی چلا رہا ہے اور قائدے سے بیٹھتا بھی ہے قائدے سے بات بھی کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں پڑھا لکھا ضرور نہیں ہے لیکن قائدے کا ہے تمیز کا ہے اور ایک انپڑا وہ ہوتا ہے جس کو اس کے باباں پڑھایا نہیں اور ساتھ میں اس کو ماحول بھی غلط ملا کھڑے ہو کے پشاپ کرتا ہوا جا رہا ہے نالی میں ایک دو بچے ہم بتائیں گے نہیں کہاں کے اوپر چھت پر کھڑے ہو کے دیکھتا ہے کوئی آدمی گزر رہا ہے وہیں سے انہوں نے چڑی اتاری پشاپ کر دیا اس کے سر پر گر رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے تو ایک یہ ہوتا ہے کہ پڑھایا نہیں ماں باپ نے دوسرا انپڑ بھی بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں انپڑ تھے کہ دنیا میں کسی نے آپ کو پڑھایا نہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے عالم تھے آپ سے بڑا عالم کوئی تھا ہی نہیں جب یہ کہا جائے کہ عالم تھے تو پھر پڑھانے والا کون تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پڑھایا اور جس کو اللہ نے پڑھایا ہو اس سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے نہیں انپڑ تھے دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا لیکن آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا کیوں کیونکہ اللہ نے پڑھایا اور خود اللہ تعالی نے فرمایا سورہ اعلیٰ پڑھئے اور دیکھئے کیا کہا سنقریو کفلا تنسا سنقریو کفلا تنسا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں کیا کہا اللہ نے ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں تو اللہ نے کہا کہ ہم پڑھائیں گے تو کس نے پڑھایا نبی کو اللہ نے اور انسان انسان کو جب پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق انسان کو یاد بھی رہتا اور بھول بھی جاتا ہے مثلا ہمیں ہمارے استاذ نے بیس سال پہلے کیا پڑھایا آج آدھا یاد ہے آدھا یاد نہیں ہے ہم آپ کو کیا پڑھا رہے ہیں ابھی اور ایک گھنٹہ ڈیر گھنٹہ دو گھنٹہ بولنے کے بعد آپ سے پوچھیں ہم نے کیا پڑھایا آپ کو تو آپ کو بہت سی باتیں یاد ہوں گی اور بہت سی بھول جائیں گے بہت سی باتیں بھول چکے ہوں گے کیونکہ انسان انسان کو جب پڑھاتا ہے تو پڑھانے والا بھی بھول جاتا ہے اور جس کو پڑھایا گیا ہے وہ بھی بہت سی باتیں بھول جاتا ہے لیکن جب اللہ کسی بندے کو پڑھاتا ہے تو اللہ تو بھول ہی نہیں سکتا اور اللہ کا پڑھایا ہوا بندہ بھی اس سبق کو کبھی بھولا نہیں سکتا سنوکریوں کا بلا تنسا اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کیا بھولیں گے نہیں اللہ کے نبی کو جب آنے پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی انسان نے نبی کو نہیں پڑھایا لیکن جب یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالی نے پڑھایا اور جس کو اللہ پڑھا ہے اس سے بڑا گیانی کوئی ہو سکتا ہے نہیں تو اللہ کے رسول کو کیا کہا گیا تیسری صفت کہ وہ بہت بڑے گیانی ہوں گے کیوں گیانی ہوں گے کیونکہ جس کو اس کا رب پڑھا ہے اس سے بڑا گیان کس کے پاس ہو سکتا ہے کس کے پاس اور آج دیکھ لیجئے میڈیکل سائنس بھی آج محتاج ہے محمد و رسول اللہ کی تعلیم یہ چودہ سو سال پہلے بتایا تھا نا مسواک کرو آج میڈیکل سائنس بتلا رہی ہے کال گیٹ کرنے کے نقصان کیا ہے اور نیم کی یا پیپل کی مسواک کرنے کے فائدے کیا ہیں آج میڈیکل سائنس بتلا رہی ہے یہ ٹیشو پیپر ہوتے ہیں نا جو آپ اس میں چلے جائیے فلائٹ کے اندر پلین کے اندر تو یہ بہت سے رکھے ہوئے ملیں گے اور ان کے ٹویلیٹ میں چلے جائیے تو یہی سب ملیں گے آپ کو اٹھائیے اور لیڈن کرنے کے بعد پوچھ کے وہیں پھینک دیجئے زمانہ کل تک ہنس رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تم استنجا کرنے جاؤ تو مٹی کے تین ڈھیلے استعمال کرلو تین سے کم ڈھیلے استعمال نہیں ہونا چاہے مٹی کے ڈھیلوں پر ہستے تھے لوگ محمد صاحب نے مٹی کے ڈھیلے بتا رہے ہیں آج اسی میڈیکل سائنس نے یہ بتا دیا کہ مٹی کے ڈھیلے جراسیم کو کیلوں کو گندے کیلوں کو اور خطرنات کیلوں کو مارنے میں زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں اور گندگی کو جذب کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں آپ دیکھ لیجئے بہت سے برتنوں کو جب آپ صاف کریں سرف سے صاف کرنے کے بعد رن صابون سے صاف کرنے کے بعد بھی چکنہ ہٹ باقی رہ جاتی ہے تو پھر اس کو مٹی لاکر صاف کیا جاتا ہے اور مٹی سے اس چکنہ ہٹ کو دور کیا جاتا ہے کیونکہ مٹی کے اندر جراسیم کو مارنے کی زیادہ صلاحیت موجود ہے آج کی میڈیکل سائنس نے اس کو بتا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی گیانی ہوگا میڈیکل سائنس بتا رہی ہے ناک میں پانی ڈالو وضو بناتے وقت چڑھاؤ جب روزے سے ہو تو زیادہ مت کھیچو حلق میں چلا جائے گا اور جب روزے سے نہ ہو تو کھیچو آج میڈیکل سائنس بتاتی بابا رام دے ہو کچھ جو کام جس کو ہو گیا ہو یہاں سے پانی ڈالو یہاں سے نکالو آج بتا رہے ہیں چودہ سو سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور بابا رام دے ہو تو وہ بتاتا ہے جس کی ناک نہ نکلتی ہو اور نکل جائے اوم بل اوم کرو ایسے کرو پہلے ہی پگڑو کھیچو اندر اپنی پگڑ لو اور پھر باہر نکالو جس کی نہ نکلتی ہو باہر آجائے اللہ کے رسول نے مستقل علاج بتایا گیانی تھے تیسری چیز ہو گئی وہ گیانی ہوں گے اور چوتھی چیز شروط گیانی ہوں گے اللہ کے نبی یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کہیں گے شروط گیانی شروط منی سننا گیان منی علم سن کر علم یعنی اللہ تعالی جبرائیل کو بتائے گا اور جبرائیل سے سن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا وی ما ينطق عن الحواہ